دوستو پلوڑ ابنیتا سندیوال اور ابنیتری امیسا پٹیل ایک بار پھر دیس برکے سنیما گھروں میں گدر مچاتے ہوئے نجر آنے والا ہے تارہ سنگھ بندکار اس بار سندیوال اپنے پریوار اور دیس کے لیے ایک بار پھر پاکستان میں گستے نجر آئیں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بار یعنی گدر ٹو کے لیے سندیوال اور امیسا پٹیل نے کتنے پیسے لیے ہیں دوستو خبروں کے معنی تو سندیوال نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے تگڑی فیس وصول لیے میڈیا سیتروں کی معنی تو سندیوال نے گدر ٹو کے لیے دو کروڑ لیے ہیں اور اس کے علاوہ اس فلم کے لیے وہ پانس سے سانت کروڑ روپے ایک چارج کرتے ہیں امیسا پٹیل فلم گدر ٹو سے سال آباد فلموں میں واپسی کر رہی ہے ایک ریپورٹ کے معنی تو سکیدہ بننے کے لیے امیسا نے ساٹھ لاکھ روپے کی فیس کے روپے میں لیا ہے سندیوال کے بیٹے جتے کا کردار نبایا تھا دوستو اب اتکرس سرما بھی گدر ٹو میں سندیوال اور امیسا پٹیل کے بیٹے کا کردار نبا رہی گے خبروں کی معنی جو اس فلم کے لیے اتکرس کو پچاس لاکھ روپے فیس کے روپ میں دیے گئے دوستو آپ کے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دو کہ اتکرس سرما گدر کے ڈائریکٹر انیل سرما کے بیٹے ہیں اتکرس نے بطور چائلڈ آرٹس فلموں میں کام کیا اور جنیس فلم میں لیڈ رول میں اپنا بلیوڈ ڈیویو کیا تھا سندیوال اور امیسا پٹیل کے یہ فلم گیرہ اگست کو سینیوہ گرہ میں دمال مچانے کے لیے تیار ہے اس فلم کا ٹیلر ریلی جو چکا ہے ٹیلر کو جس طرح کا ریسپونس ملا ہے اس کے مطابق یہ فلم ایک کافی بڑی ہٹ فلم ہونے والی ہے دوستو گدر ٹو کو لے کر آپ کے کیا راہ ہے آپ کمنٹ کر اپنی امولی رائے چروت دینا